پاکستان کے دشمنوں اور سہولتکاروں فوج اور عوام کے اٹھوٹ بندھن کو کمزور کرنے کی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی آرمی چیف کا واضح پیغام کوئٹا گیریجن کے دورے میں افسران سے خطاب میں جنرل آسیم منیر نے کہا ملک لائدہ میں استحقام پیدا کرنے والی بیرونی قوتوں اور ان کے اندرونی سہولتکاروں کا گھڑ چوڑ قوم کے سامنے میں نقاب ہو چکا قابل فخر عوام نے ملک کے طول و عرض میں پاک فوج سے ایک جہتی کا اظہار کر کے دشمنوں اور ان کے آلائے کار بننے والوں کو قرارہ جواب دے دیا یہ ریپورٹ دیکھئے سپاہ سالار جنرل سید آسیم منیر کا دورہ کوئٹا گریزن زیر تربیت ملکیوں غیر ملکی افسرانوں جوانوں سے ملے پاکستان کے دشمنوں اور ان کے سہولتکاروں کو للکار دیا کہا پاک فوج اور عوام کے اٹوٹ تعلق اور رشتے میں درار ڈالنے کی ناپاک کوششیں کرنے والے ہمیشہ موکی کھائیں گے ناکامی ان کا مقدر ہے اور ہمیشہ رہے گی آئی ایس پی آر کے مطابق افسران جوانوں اور علاقہ مائدین سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی مضموم خواہش رکھنے والی بیرونی قوتوں اور ان کے مقامی سہولتکاروں کا گٹ جوڑ عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکا ملک کے طول و عرض میں عوام نے پاک فوج سے فقید المثال اظہار یک جہتی اور والہانہ محبت کا اظہار کر کے ان تمام ملک دشمنوں کو کررارہ اور موت توڑ جواب دے دیا ہے مسلح افواج اس پر اپنے قابل فخر عوام کی ہمیشہ مقروض رہیں گی عوام کی غیر متزلزل حمایت ہی کے باعث پاکستان کی مسلح افواج دنیا بھر میں مضبوط ترین ہے سپاہ سالار نے افسران اور جوانوں پر زور دیا کہ روایتی غیر روایتی اور فیفت جنریشن وارفیر کے لیے آپریشنل تیاریوں میں کوئی قصر اٹھانا رکھیں آرمی چیف نے کوئٹا گیریزن میں جوانوں کے لیے مختلف فلاحی منصوبوں کا معاینہ بھی کیا